مشہور زمانہ حدیث ہے تو سہاں سارے آپ پڑھ ہی ہوئی ہیں اس لمحاتی کتاب شاہ اس کے علاوہ علماء سے سنی ہوگی وہ دو بندوں کا جو آپس میں جگڑا ہوا تھا یاد ہے نا ایک یعودی تھا دوسرا کلمہ پڑھنے والا دوسرا کون تھا ایک کون سی ددوں میں فیصلہ کران آئے حضور کو حضور نے یعودی کے آت میں فیصلہ دیا فرمایا یہ سچا ہے کلمہ پڑھنے والا جو تھا بیمان تو حضور نے اسی مندہ کلمہ پڑھ دا تو وہ آیا اس نے کہا نہیں فیصلہ حضور نے فروق کو انہوں کران دیا انہوں نے انہوں نے مسئلہ دی زیادہ سمجھا سمجھا ہوں دی بھی سمجھا لیے انہوں نے انہوں نے مسئلہ دی زیادہ حضور تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ دنیاوی مسئلہ ہے فیصلہ عمر کریں آگے تو حضور نے فروق انتروں نکل کے آئے آپ نے اور میں کیے گھر لے انہوں نے فیصلہ کرانا ہے اپنے پر میں چلو میں پوری بات جب تک سنوں گا نہیں فیصلہ نہیں کروں گا کرتا ہوں میں آتا ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں وہ جو ہی اندر ملن لگے انہوں نے آت رکھایا تھے وہ سنے کے آمار ایک گال سونی تھی ایک مسئلہ میں جب میرے کو منو پھڑکے لے آیا ایک گال کا اور گال سون لے اسی مسئلے میں تو آڈے ساہے تو آڈے اس مسئلے میں تو آڈے ساہے نے فیصلہ میرے ہاں کے بچ کر دیتا ہے اب عمر بارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باتیں ہیں دو ایک دروہ یہودی ایک دروہ کلمہ گو ایک دروہ یہودی ایک دروہ کلمہ گو عمر بارود پاک نے اس کے کلمے کو نہیں دیکھا جو سورینا اس کا کے قبل بارود سوال مصدر بارود میں جاہے قبل بارود اور درسو گالکے دیئے اچھا بولو گالکے دیئے پائی دیئے گا حضور نار محققت نہیں تکلنا ساریاں کھوٹیاں نے اور دیئے صرف خالی صاحب انگوٹے چمدے ہیں آمدہ بدین ان تک بھی نہیں یقین کرو اگر پوچھو چھو چھو چا اعتراض کرنے والے ہیں اگر اس کو صرف یہ پوچھو حضور کے نام پر اعتراض کرنے والے ہیں دا سوچھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ لا کھون سا ہے اے لا کھون سا ہے اچھا جو انہ محمد در رسول اللہ کیوں ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں ہیں اے نہیں جا سکن لگے تگلن کے کنیوں وہ یہ کہا لکھا ہوا ہے یہ جو کا نام چونہ کہا لکھا ہوا ہے ملاد کہا لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے میں بھی کروئے یہ نوٹ پر سارے آپ روپیہ نہیں لاتا سب سے رحمت نیرا کہا لکھا ہوا ہے پتہ یہ بھی نہیں کہ لاکھوں سے ہے پتہ یہ بھی نہیں کہ کبیرتن لکبیرتن کیوں ہے لکبیرتن کیوں ہے پتہ یہ بھی نہیں کہ اس سنجا ہوتا ہے یا اس سنجا ہوتا ہے پتہ کسی چہدہ نہیں ہے بس رٹھ لے کٹور پیڑا وہ یہ کون کا ہے وہ دیوانیں نئی نہیں بولیوں اپنا قائد بنا ستی کی حبر کو اپنا قائد بنا عمر بھائی کو اپنا قائد بنا مولا مرتضی کو اپنا قائد بنا اہلِ بہت کو اپنا قائد بنا صحابہ کی جماعت کو اور دیکھ انہوں نے آقا کو کیسے مانا ہے ہم مولوی انہوں قائد بنایا ہے تو مولوی صاحب فلانہ مولوی یہ فرماتا ہے ہم کہتے ہیں آہ تجھے بتائیں صدیق اکبر کیا فرماتا ہے ہم تجھے کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں امامِ مالک کیا فرماتے ہیں ایتہ کالدی ہم سلانے دیو بندید بریلوی کدوریہ کالدی ہم سلانے آہ امامِ مالک کی بات سنا امام مالک کے سامنے تو کوئی بندہ حضور کا نام لیتا ہینٹ ہو جانتے ہیں ایتہ میرے ہلکتکوں سارے ہینٹ ہو جانتے ہیں یہ گال اگر نہ موجود ہوئے میری دون وڈ دید ایسے ہو جانتے ہیں حضور کے نام پر اور لوگوں نے کہا شکردوں نے جدوں حضور کا نعلمہ ہینٹ ہو جانتے ہیں تو دوستوں نے پوچھا حضور کے نام پر کیوں ہوتے ہو فرمایا قسم اس کی جس نے زمین و آسمان بنائے اس رب کی چھوپ کر چھوپ مجھے نظر آتا ہے اگر وہ تمہیں نظر آگئے تک زمین پہ کیا جا زور سے بولے تو حضور سے محبت کرے ہم بھٹا نہیں کرتے کسی سے نہ کسی سے جگڑا کرتے ہیں مگر ہم آگ جوڑ کر آپ جوانوں کو اتنا بتاتے ہیں کہ یہ جو بال سیئے کس نے سیئے ہیں وہ عابی بھائی نہیں یا صحابی نہیں اچھا بولے وہ جو بال سیئے پی بچھے وہ کہیں سیئے اچھا بولو حضور دے کرتے نوپانی میں جب بھو کہ بیماریاں میں کس پیتا ہے نجی تو سنگنگے ہو اے نجی اچھا بولنا ہے اے موچو اتنا لفظ بھی نہیں جی نکلتا ہے صحابی نے بولو کس پیتے حضور علیہ السلام نے ناکھن لے کہ تے قبر میں جو میری آنکھا ہوتے رکھا ہے اے کس کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک پچھنا شدہ کس پیتا ہے حضور علیہ السلام دے وزود کترے تھلے کس نے ہی دکھن دیتے حضور علیہ السلام کی نالین شریف کو ایک اس طرف ایک اس طرف سینے سے کس نے لگایا اچھا بولو یہ وابی بھائی سی یا صحابی تھا اے ٹی مت ماری نہیں کوم نہیں سمجھ نہیں آرہے بلانے مولی صاحب کیوں کہتے ہیں بلانے بھائی کیوں کہتے ہیں اوٹھو ڈا بخاری پڑ انت نخمہ محمد الرحامت اللہ وقا طفیق و فی رجل منہم فدلہ کا بہا وجہ ہوا جلدہ حضور پاک موتھوک مبارک بلگم آوے تصابیت لے کے تو موت ملڈ حضور علیہ السلام نے نائی بال کٹن لگے تو حضور علیہ السلام نے نائی بال کٹن لگے تو حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اس لئے نائی کے گرد پر پہتے تھے کہ کہیں جانے جانا گا بال اچھے نہ گرد جا اے مسلمان ایمان اس کا نام ہے کہ تیرے دل کے اندر اس کے رسول ہو اے مسلمان ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تیرے دل میں حب رسول ہو اے مسلمان ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تیری ماں کی محبت بعد میں ہو سرکار کی پہلے ہو باپ کی بعد میں ہو سرکار کی پہلے ہو بیوی بچوں کی بعد میں ہو سرکار کی پہلے ہو حتیٰ کہ تیری اپنی ذات سے اپنی جان سے محبت بعد میں ہو پہلے مصطفیٰ کی ہو اور اگر یہ نہیں تو پھر ایمان ہے پھر بولو ایمان ہاں ایمان کی قسمتی تو حضور کی محبت ہے بلکہ میں بہت اگے لیا گیا توانو بہت اگے حضور نے تو قسمت رکھنے فرمایا فرمایا قسم ہے مجھے حضور رب کی جس کے قبضے میں مجھے محمد کی جان ہے ایمان اس وقت تک بندے کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے قرابتداروں کی محبت نہ آئے حسین پاک کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے حسین پاک کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے مولا علی کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ علی کی محبت منافق کے دل میں ٹک نہیں سکتی اور مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی جب علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے تو نبی کا عالم کیا اینا گلان سوچو ایسا منکر نہ آمال دے ہرگز منکر نہیں آم نہ نماز دے منکر آم نہ روزیان دے منکر آم اللہ دے فضل نہ لیتکو اے نقیب جیڑے نے نمازاں پڑھ دی نہیں اے جیڑے میں فلانچ نقیب ہوں دے لیکن یہ ایک نقیب سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کے آپ میرے آنے سے پہلے مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہ مسجد میں جب میں آیا ہوں تو مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ مسجد میں انہوں نے بھی یہ تذکرہ بھی کیا کہ حضرت صاحب کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی مجھے ویسے ہی معلوم ہو وہاں یہ حسنان شریفر ہمارے پر جب جب وہاں پر آئے تو نمازیں جب بھی زور کی فجر کی عشاء کی جس نماز کا وقت ہوا جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھی تو کیا ہم ممکن ہیں نمازوں کے اور نماز دا انکار کرنے اللہ کافر ہے روزہ دا انکار کرنے اللہ کافر ہے حج دا انکار کرنے اللہ کافر ہے قرآن دا انکار کرنے اللہ کافر ہے لیکن کن کھول کے سن لوں سرکار کا انکار کرنے اللہ کافر ہے اوہ بڑا کافر ہے اوہ بیلیا ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو مصطفیٰ کو مانتا ہو پھر عامال کا منکر ہو عامال اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں جس کے قلیجے میں محمد عربی قائش کا ہوتا ہے نمازوں تو ہیں ہی نہیں انہوں دیاں جنہیں دلوچ حضور دی محبت ہے اوہ جاؤں پوچھو مولا علی کو لو مولا علی کو لو کسے بندے نے پوچھے دسو جی حضور غریب نماز رب کو دیکھا ہے کبھی آپ نے رب کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہم نے تب تک سجدہ بھی نہیں کیا جب تک اپنے رب کو دیکھنی لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے محبت کی جدی ہے تو نمازوں میں یہ نہ دیاں دلوچ حضور دی محبت ہے ماں پہ عدد عدد بھی ضروری ہے لیکن دماغ بچ رکھو ماں پہ عدد عدد بھی اس واسطے ہے کہ سرکار نے فرمایا اچھا بولو کس نے فرمایا پرامہ وڈیاں تھی تعظیم ضروری ہے کیوں کس نے فرمایا پرامہ وڈیاں تھی تعقوک بھی ضروری ہے کس نے فرمایا نماز پنیاں وڈیاں تھی ضروری ہے کس نے فرمایا رمضان تھی روزے رکھنا بھی ضروری ہے کس نے فرمایا پیسہ ہوئے تھی زکاة دینا بھی ٹائی فیصد ضروری ہے کس نے فرمایا مال صاحب نسال بھوے تھی کابے دھی پھیرے مارنے بھی ضروری ہے کس نے فرمایا اور سوگا سے رسا سریتِ گنڈ آمال بھی اس بنا پر قبول ہیں کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے ہونے سمجھ آئیے گلدی کے نہیں حضور دی نسبت نہیں تو حضور دی محبت نہیں تیکہ بھی نہیں یہ حضور دی محبت ہے حضور دی محبت تو بغیر ساری آنگلہ ہمیں ہمیں نے ایک منٹ معافی دینا موچ بولو اچھا ایدھر دیکھو ایک دو اس پر مجھے سواب ملے اس پر مجھے کیا ملے جو میں چھوٹا کور پرانگا پانی میرے ٹھڑی چی جائے گا سواب نہیں ملے گلاس لے لو پانی پالا پانی بیگ پیو ترین سامان سواب ہے گنے اچھا بولو شیوہ ہے گنے شیوہ بھی سواب بھی رحمت بھی پانی بھی ہوئی گلاس بھی ہوئی بندہ بھی ہوئی ہون پانی پاو پانی پیو یا سا لو دو یا لو چار یا ترین ہوں تو ایک تھلے یا ترین ہوں تو ایک سواب ہوگا شیوہ ہوگی پانی بھی ہوئی ہے گلاس بھی ہوئی ہے بندہ بھی ہوئی ہے ہون سواب کی ہوئی ہے سرکاتے کے دیو کیا بہت ہے وہ جٹو وہ سمجھو کنیجے دیو ٹکڑیو اکان دیو تاریو رب نہ ویکنے جگت نہ ویکنے گلاس تنا ویکنے پانیت نہ ویکنے پین اللہ وہ ویدہ ہے آدھائے مستفا جتے انو ادا نظر آن دیے گناہ بخش دیتا ہے حجر آتا کر دیتا ہے گل ساری پھر بولو گل ساری اے حضور نل محبت میرے بچوں کرنی پہے گی ہاں یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اگر کوئی بندہ حضور پر نور کی محبت کی بات کرے اور عشق کی بات کرے اور وہ جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بتمیزی کرے تو وہ جھوٹا ہے یہ میں ضرور کہوں گا اگر کوئی بندہ آقا کریم کے عشق کی بات کرتا ہے اور پھر وہ چوری کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اگر کوئی بندہ حضور کے عشق اور محبت کی باتیں کرتا ہے اور اس کو اپنے بڑوں کی عدب اور اعترام کا نہیں پتا وہ جھوٹا ہے یہ میں ضرور کہوں گا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسان کو نورن علیہ نور کر دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام مستفعہ ہو اور اس کے اتوار جو ہے وہ اگزار سے ملتے ہوں جیدنال بندہ نیون لاندہ ہے عوضی رنگت عوضے وچھ آیاں ہو جاندی تچان مکڑوں جدوں تسان حضور نہ لاؤگے تو حضور کی رنگت تمہارے وجود سے ظاہر ہو جائے گی یہ نجوان بیٹے ہوئے یہ سارے سنیں اگر آپ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں باپ سے محبت کرنی پڑے گی صرف اس لیے کرنی پڑے گی کہ حضور نے فرمایا دس ہو جی پیر جی کیوں حضور نے فرمایا اچھا بولو کس نے فرمایا کہ تیرے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے یہ کس کا فرمایا مولی صاحب کا تو نہیں ہے نا مولی صاحب نے تو سنایا ہے میں تو سنا رہے ہیں فرمایا سرکار نے ہے اگر تم حضور کے سچے غلام ہو تو پھر تمہیں اپنی ماں باپ قادب بھی کرنا پڑے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نماز بے حیائی دیاں کمہ دور روک دیئے تو برائی دیاں کمہ چھ روک دیئے تو کاموی جڑا بندہ نماز پڑے ہو دے سارے ہو جاندن اے ان میں تو انہوں ہوں کھاں ایک تویز ہے میرے گول جس جس بندے دی مراد پوری نہیں اوہ میرے گول تویز لے لاؤ پڑیاں مراداں پوریاں ہو جا سن گڑی نو سساریاں کہہ رہ لینے اللہ دی قسم ہے تو کئی جناب آ کے افتخار عزوی صاحب نو چھوڑی گیاں مارسن تو اڈا تلق بابی اونہ رہے آنکھوں ایک تویز دے ہی دیں حالانکہ میں کوئی تویز ویز نہیں دیتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑو حضور نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ پنیا ویلیہ دی نماز پڑے گا میرا رب اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا یہ میں نہیں مانوں گا کہ جیڑا بندہ اگر ادھا کردار گندہ ہے اگر ادھا کردار گندہ ہے تو غور کرے غور کرے اگر یار کو بھونکنے کا موقع نہ دو نبی پاک کی غلامی میں داخل ہو جاؤ ایمان رکھو کہ عمال بعد میں ہیں سرکار پہلے ہیں لیکن چونکہ عمال حضور نے سکھائے ہیں جب حضور کو قبول کرو گے تو حضور کا سکھانہ بھی قبول کرو یہ نہیں ہو سکتا داڑی بھی پھر رکھنی پڑے گے سدھا اپنے پڑیں گے ماں باپ کا عدم کرنا پڑے گا بین بہیوں سے محبت کرنی پڑے گی پھر مسکراتے ہوئے کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جانا حضور نے فرمایا کہ جیڑا غلام میرینہ نہ محبت کرے فرمایا قسم میں میروں میرے رب دی میں جنت و جودوں تک پیر نہیں کرنا جب تک اپنے اس غلام کو پخشوا کر جنت میں ساتھ